بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے چیپٹر نمبر سکس سٹارٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر سکس دیسیز فلورڈ ڈائنیمک فلورڈ ڈائنیمک فلورڈ کی وہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم فلورڈ کو موشن کی حالت میں سٹڈی کرتے ہیں فلورڈ اچھلی میں ہماری فزکس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جیسے سالیڈز ہیں گیسز ہیں ویسے ہی فلورڈ فلورڈ کی دو کٹیگری جو ہیں وہ ہم بناتے ہیں فلورڈ سٹیٹک یعنی ریسٹ حالت کے اندر فلورڈ کے سٹڈی کرنا اور فلورڈ ڈائنیمک یعنی موشن کی حالت میں فلورڈ کے سٹڈی کرنا اس چیپٹر کے اندر ہم فلورڈ ڈائنیمک کو ڈسکس کریں گے یعنی موشن کی حالت میں اس فلورڈ کو ڈسکس کریں گے جب فلورڈ موشن کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم اس کے دو امپورٹنٹ پارٹس کو لازمی ڈسکس کرتے ہیں فزکس میں واحد ہے لاؤف کنزرویشن آف میس او ایک اپنیمک کو اندرچی لاؤف کنزرویشن آف میس ایکویشن آف کنٹینیوٹی کے ذریعے جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے لاؤف کنزرویشن آف انرجی جو ہے وہ ایکویشن آب سوری برنالی ایکویشن کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کو پروو کرتے ہیں ان دو چیزوں کا پروو ہماری اس چپٹر کا جو ہے وہ مین تھیم ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم کچھ امپورٹنٹ کانسیپ جو ہیں وہ اس کے سیکھیں گے کہ کس طرح سے فلویڈ موشن کی حالت میں جاتا ہے اور کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ فلویڈ کو موو کرواتی ہیں فلویڈ سٹیٹکس جو ہوتا ہے یہ الگ برانچ ہے اس کی ڈیلنگ جو ہیں ہم اس کے اندر ہی کرتے ہیں فلویڈ ڈائنامکس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے کہ فلویڈ موشن کی حالت میں کیسے ہوتا ہے سائنٹس یہ مانتے ہیں کہ فلویڈ جو ہے جب فلو کر رہا ہے تو وہ لیئرز کی شکل میں فلو کرتا ہے مثلا سب سے پہلے فلویڈ کے ایٹمز اور مالیکیولز کی پہلی لیئر آتی ہے پھر اس کے اوپر دوسری لیئر آتی ہے پھر اس کے اوپر تیسری لیئر چوتھی اور پانچویں اس طرح سے وہ لیئرز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فلو ہوتا ہے اور فلویڈ خود کس کو بولتے ہیں اینیتھنگ ڈائٹ کین فلو ایٹس کال دا فلویڈ فلویڈ کے بارے میں ایک مسکنسپشن لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ آنلی لیکورز فلویڈ ہوتے ہیں بیٹے گیسیز کو بھی فلویڈ ہی کنسیڈر کرتے ہیں ماس ویڈ سالیڈ کے ویسے ہمارے پاس میٹر کی تین سٹیٹس جو ہیں وہ ہم لازمین ڈسکس کرتے ہیں پلازما کو چھوڑ کر ون از دا سالیڈ ون از لیکورڈ این تھرڈ ون از گیسیز تو سالیڈ فلو نہیں کر سکتا اس کو ہم اس میں سے نکال دیں گے لیکورڈ ڈ گیسیز جو میٹر کی سٹیٹس ہیں وہ فلوڈ ڈائنمکس کے اندر ڈسکس ہو سکتی ہیں جب وہ موشن کی حالت میں ہو جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک موو کریں گی تو وہ لیئرز بنائیں گی اور ان لیئرز کی شکل میں فلوڈ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کر رہا ہوگا وہ لیئرز جب بنا کر ٹریول کرتی ہیں ایک لیئر سلائیڈ کرتے ہوئے جو دوسری لیئر کے اوپر فرکشنل ایفیکٹ چھوڑتی ہے وہ بیٹے ویسکوسٹی کے نیم سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے تو نیکس ہمارے جو پہلا آئیڈیکل بھی یہی ہے کہ ویسکس ڈریک 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 ویسکس ڈریک کیا ہوتا ہے کہ فرکشنل ایفیکٹ بیٹوین ڈیفرنٹ لیئرز آف دا فلوڈ جب فلوڈ فلو کر رہا ہو تو اس کی لیئرز کے درمیان میں جو فرکشنل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو بیٹے ہم ویسکوسٹی کے نیم سے ویسکس ڈریک فورس جو ہے وہ تحلیق کرتے ہیں یعنی ویسکوسٹی اس سے کی وہ فرکشنل فورس ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ لیئرز کے درمیان میں موجود ہوتی ہے اور ویسکس ڈریک ادھر سے ہی ہم نکالتے ہیں کہ ایک لیئر کو دوسری لیئر کے اوپر پھر ٹریول ہونے کے لیے یا سلائیڈ کرنے کے لیے جتنی فورس کی ضرورت پڑتی ہے دیفینیٹلی وہ ویسکوسٹی کے برابر ہی ہوگی وہ فورس ویسکس ڈریک فورس کہلائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو کیٹگری میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ ویسکوسٹی کیا ہے ویسکوسٹی ویسکوسٹی is defined as دو طرح کے فورس جو ہیں وہ کومنلی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں ونیز تھکر تھکر فورس جو ہیں ڈیٹھ ایو ہارڈی ٹو مووو فرم ون پلیس تو اینادر پلیس جیسے ہم کہہ لیں کہ ہنی ہے شہد ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہوئے مشکل سے جائے گا چونکہ اس کی لیئرز کے درمین میں فرکشنل ایفیکٹ ہائی ہے دوسرا تھنر تھنر کون سے ہیں ایسے فلورڈز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ چلے جائے ان کو ہم تھنر فلورڈ کا نام دیتے ہیں اور ان کے اندر ویسکوسٹی کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ منیموم ہوتا ہے اس کی اگزیمپل جو ہے ہم اس کے ریلیٹیو لی لے ہیں اگر یہ ہنی ہے تو یہ گیسیز ہیں گیسیز ہیں لیکوڈ ہیو نون زیرو ویسکوسٹی کسی بھی فلورڈ کی ویسکوسٹی زیرو نہیں ہوگی ایون گیسیز کی ویسکوسٹی بھی زیرو نہیں ہوگی وینیٹ ٹرائیوڈ فرم ون پیس تو انہذا پیس ٹیک سام فرکشنل ایفیکٹ تو اس فرکشنل ایفیکٹ کو ہم ویسکوسٹی کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں ویسکوسٹی کی پروپر میرمنٹ کرنے کے لیے ہم کوفیشنٹ آف اسکوسٹی جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کوفیشنٹ آف اسکوسٹی کوفیشنٹ آف اسکوسٹی کوفیشنٹ آف اسکوسٹی کو ایٹا کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جس جس کا ایٹا کی ویلیوز زیادہ ہوگی اس کی ویسکوسٹی زیادہ ہوگی جس کے ایٹا کی ویلیو کم ہوگی اس کی ویسکوسٹی کی ویلیو کم ہوگی مثلا اگر اس کے ایٹا کی ویلیو اور اس کے ایٹا کی ویلیو کو کمپیر کروں تو تھکر فلورڈ کی ایٹا کی ویلیو زیادہ ہوگی ایز کمپیر ٹو تھنر فلورڈ تو ہم کہیں گے اس کی وسکاوسٹی جو ہے ایک اوفیشنٹ آو وسکاوسٹی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تھکر فلورڈ ہے تھکر فلورڈ جتنا زیادہ ہوگا اس کی وسکاوسٹی کی ویلیو اتنی ہی زیادہ آئے گی پھر ہم اس میں اڈریک فورس کے بارے میں تھوڑا اوبزیف کرتے ہیں کہ ڈریک فورس وسکاوسٹی کی اوپر ہی ڈپینڈ کرتی ہے تھکر جب فلورڈ نے فلورڈ کرنا ہے تو اس نے آپس میں ان کی لیئرز کے درمیان میں ایک فرکشنل ایفیکٹ تو ہمیشہ سے رہے گا تھکر اب اگر کوئی ایکسٹرنل اوبجیکٹ اس فلورڈ کے اندر موف کرنا چاہے گا تو یہ فرکشنل ایفیکٹ یعنی لیکوڈ جو ہے یا فلورڈ کی کوئی بھی قسم وہ اس ایکسٹرنل اوبجیکٹ کے اوپر فورس لگائے گی جس فورس کا نام ہم ڈریک فورس لکھیں گے مثلا اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ہاتھ ونڈو سے باہر نکالتے ہیں تو ائر آپ کے ہاتھ کے اوپر پشنگ فورس لگاتی ہے ائر اب ایک فلورڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یعنی ایک ایکسٹرنل اوبجیکٹ جب اس فلورڈ میں موف کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک فورس اگزرٹ کرے گی اس فورس کا نام ڈریک فورس ہوگا سیمیلرلی اگر ہم اس کی بات کریں کہ آپ یہی ہاتھ پانی کے اندر مارتے ہیں تو آپ ایکسپیرینس ہاں لارجر فورس دین ائر ائر کی نسبت آپ لارجر فورس جو ہے وہ ایکسپیرینس کریں گے اور وہ فورس بھی آپ کی فلورڈ کی وجہ سے ہی ہوگی جتنا زیادہ تھکر فلورڈ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ فورس آپ ایکسپیرینس کرتے جائیں گے اور اس فورس کا نام آپ ڈریک فورس رکھیں گے کہ کسی ایکسٹرنل اوبجیکٹ کا کسی فلورڈ کے اندر موو کرنا اور فلورڈ کا اس ایکسٹرنل اوبجیکٹ کے اوپر فورس لگانا that is called the ڈریک فورس ڈریک فورس کی ایکسپیرینس کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم اس کا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ کی نسبت اپنی پوری باڈی کو تو اس کار کی اوپر والا ونڈو کو اوپن کر کے اوپر سے باہر نکلیں تو آپ کی پوری باڈی کے اوپر لگنے والی فورس کے مقدار زیادہ ہو جائے گی یعنی سائز آف موونگ اوبجیکٹ زیادہ ہونے سے ڈریک فورس بڑھ جاتی ہے اور تھکنس جو ہے وہ زیادہ ہونے سے فلورڈ تھک ہوتا جائے گا تو اس سے بھی یہ ڈریک فورس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس اس کی انڈریکٹلی ویلیو کو آسائن ضرور کر دیتی ہیں لیکن اگزیکٹ ویلیو ہم اس کی فائنڈ نہیں کر سکتے سٹاکس ایک سائنٹسٹ ہے جو فرس ٹائم سفیریکل اوبجیکٹ کے لیے اس ڈریک فورس کی ویلیو کی اگزیکٹ ویلیو کو کلکولیٹ کر لیتا ہے لیکن یہ صرف لاس فیریکل اوبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے تو کیا بولتا ہے سٹاکس لا سٹاکس لا کہتا ہے کہ when a sphere move in a floor جب ایک sphere floor میں move کرتا ہے it experience a drag force وہ ایک drag force experience کرے گا and that drag force is directly proportional to coefficient of viscosity and it is directly proportional to radius it is directly proportional to the velocity of the object یہ ویلیو سٹی جانئے گا یہ سمال ویلیو سٹی کے لیے اپلیکی بل ہے with very large velocity کے لیے وی ایف directly proportional to وی نہیں ہوگا بلکہ پھر وی سکیر کے حساب سے اس کو ڈیل کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ سمال سپیڈز کے لیے جو نارمل ہماری لائف کی سپیڈز ہوتی ہیں ان کے لیے سٹاکس لا نے ایک سفیریکل اوبجیکٹ کے لیے یہ large جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا اور ان تمام coefficients کو کٹھا کرتا ہے تو ہمارے پاس ایٹا آر وی آ جاتا ہے اور اگر اس proportionality کو ختم کیا جائے تو 6π constant آ جاتا ہے into ایٹا آر وی velocity بڑھانے سے drag force بڑھتی ہے radius یعنی size بڑھانے سے drag force بڑھے گی اور اس کے علاوہ بیٹے ایٹا بڑھانے سے بھی drag force کی value جو ہے وہ increase ہوگی یہ تمام factors ہیں جو drag force کی value کو effect کریں گے پھر ہم اس میں ایک terminal velocity کا concept جو ہے وہ انٹریڈیوز کرتے ہیں terminal velocity drag force سے اگلا concept ہے یعنی drag force ہم یہ سمجھ لیں کہ fluid کی layers کے درمیانی force کو آپ viscosity نیام دیتے ہیں کوئی external object اس میں flow کرے تو اس کے اوپر لگنے والی force کو آپ drag force بولتے ہیں اور تیسرا ہمارا concept آ جاتا ہے اسی سے نکلنے والا that is terminal terminal velocity terminal velocity ویلاؤسٹی ہمیں اس وقت اچیو ہوتی ہے اس اس کے definition اگر ہم فارملی کریں تو میں اس کے definition کرتا ہوں the maximum constant velocity of an object attained when it falling through a leak sorry fluid جب کوئی object fluid کے اندر fall کرتا ہے اور جتنی وہ maximum velocity کو attain کر لیتا ہے that maximum velocity is known as its terminal velocity ایک چیز یاد رکھی گیا بیٹے کہ جیسے ہی آپ اوپر سے کچھ چیز کو fall کرتے ہیں نیچے تو اس falling object کے اوپر gravitational force لگتی ہے وہ gravitational force اس object کے اندر acceleration پیدا کر دیتی ہے that is called the gravitational acceleration gravitational acceleration means to say کہ جتنا اس میں velocity initial velocity ہوگی اس میں ہر second کے بعد 9.8 meter per second کی velocity میں increase آنا ہے اس اگلے second میں پھر اتنی velocity increase ہو جائے گی اس اگلے second میں velocity increase ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ start میں اگر velocity zero ہو تو ہر second کے بعد 9.8 meter per second کی velocity میں اضافہ ہوتا جائے گا اور velocity of object increase ہونے کا مطلب ہے اس کی drag force بڑھتی جائے گی اور drag force increase ہوگی تو drag force ہوتی opposing force یعنی جس direction میں velocity object object کی ہے اس کے opposite سمت میں drag force لگے گی let's suppose کہ ہمارے پاس ایک ڈروپ لٹ ہے that have mass m اس کا mass m ہے and it fall in downward direction اور اس کے اوپر نیچے کو لگنے والی force mg ہے جو کہ اس کے weight کی force ہے اور جیسے یہ object نے move کرنا شروع کیا ابھی initial point پر اس کی velocity نہیں ہے initial velocity zero ہے اس کے اوپر drag force بھی zero عمل کرے گی تو میں اوپر کو کوئی ایرونی بناتا پھر یہ object position 2 پر آتا ہے this is force mg یہ position number 1 تھی یہ position number 2 mg force constant force ہے وہ mass کے اوپر depend کرے گی اگر droplet کا mass نہیں بدلتا تو mg force نہیں بدلے گی لیکن position 1 سے 2 تک آتے ہوئے it attains some velocity جس کی وجہ سے opposite سمت میں ایک drag force آگئی that is 6 pi eta r v اس سے آپ نکال سکتے پھر کیا ہوگا کہ position 3 آجائے position 3 پر یہ مزید mg تو تنی رہے گی اور velocity اور increase ہو گئی تو drag force اور بڑھ جائے گی اور یہ drag force بڑھ کے 6 pi eta r v کے 0 تو net force کی value جو ہے وہ 0 آجائے گی چونکہ دونوں same forces opposite direction میں لگ رہے گی تو net force 0 ہو جائے گی تو net force کی value اگر نکال تو net force ہوتی ہے sum of all forces ہم کہیں weight weight force plus drag force یہ دونوں force جو ہے وہ جمع کرنے سے ہمارے پاس net force کی value آئے گی اور net force جو ہے 0 ہو جائے گی net is equal to mg اور drag force یوں کے opposite سمت میں لگ رہی ہے تو میں minus 6 pi eta r v کے ساتھ represent کرو جب drag force اور weight کی force برابر ہو جائیں گے تو یہاں سے terminal velocity کے اور definition ملتی ہے کہ the terminal velocity of falling object when drag force becomes equal to the weight force تو وہ velocity بھی terminal velocity کہلائے گی یہ term ہم ادھر لے آتے ہیں تو اب 6 pi eta r v t اس کی value نکال لیں گے that is mg اب اگر mg nکال لیں تو mg رو into capital v یعنی density multiple volume اور 4 over 3 pi r cube into g اور 6 pi eta r v t اب اس میں سے 10 ہماری cut جاتی ہے وہ اس طرح سے 2 3 is 6 2 is 4 اب اگر v t کی value نکال لیں تو v t بیٹے برابر آجائے 2 over 9 یہ divide ہو جائے گا division میں eta بھی چلا جائے اور 1 r r cube سے cancel رہ جائے گا rho r square into g یہ ہمارے پاس terminal velocity جو ہے وہ نکل آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے start وی دیفینیشن میں دا maximum cost velocity کیوں کہا تھا کیونکہ اس object کی یہاں پہ velocity increase ہوئی 2 point پر آئی 2 سے increase ہو کے 3 point تک جتنی velocity میں increase آنا تھا آ چکا ہے اب net force zero لگ رہی ہے تو اس کے بعد velocity میں کوئی increase نہیں آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ جتنا increase maximum ہو گیا اس کے بعد constant ہو جانا ہے maximum constant velocity اٹین when an object falling through the fluid یہ object fluid کے اندر سے fall کر رہا ہے اس وقت جو maximum velocity سے attین کی ہے اس کے بعد velocity constant ہو جائے گی اس کو ہم بیٹے terminal velocity کا نام دے دیں گے ہماری terminal velocity جو ہے وہ explain ہو جاتی اب اس میں terminal velocity کے بعد جب terminal velocity gain کر لیتی ہے اس کا acceleration zero ہو جاتا ہے فری fall بھی کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود zero consider کیا جائے گا یہ ہمارے پاس terminal velocity کا concept آ جاتا پھر ہم velocity سے آگے move کرتے ہیں تو ہمارے پاس flow آتا ہے fluid کا تو ہم اس میں fluid flow fluid flow کو ہم simplify کرنے کے لیے چونکہ یہ fluid dynamics کے اندر دو طرح کے flow جو ہم discuss کرتے ہیں تو ہم دو طرح کی flow کو دو حصوں میں divide کر لیتے ہم streamline streamline or laminar flow یہ flow streamline laminar ہے دوسرا مارے پاس آتا ہے turbulent flow streamline اور laminar flow کس کو بولتے ہیں اگر ہر particle fluid کے flow کا the fluid is said to be streamline or laminar if every particle that passes through a particular point moves along exactly the same path as followed by the particle which passes that point earlier جانی ہر particle اسی point میں سے گزرے جس point میں سے اس سے پہلے والے particle جو ہیں وہ گزر کے گئے ہیں تو ایسے flow کو بیٹے ہم نام دیتے ہیں laminar or streamline flow flow اس میں ایک stream lines جو ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں and these stream lines shows that laminar streamline flow اس particle میں سے ہر particle پاس کرنا ہے بلکل ایسے پاس کرنا جیسے پہلے والے particle جو ہیں وہ پاس کر گئے ہم اس کو laminar streamline flow کا نام دیتے ہیں اگر ہم turbulent کی بات کریں turbulent line flow میں ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا کہ اگر یہ درمیان میں کوئی hurdle رکھ دیتا ہوں یعنی کوئی object اس کے درمیان میں رکھ دی ہے اب کیا ہوگا جو lines آ رہی ہیں وہ یہاں سے irregular flow بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کون سی line پہلے آئی تھی اور کس طرح سے اس نے دوسری کو cross کیا تو all the lines are crossing to each other تو اس irregular اور unsteady flow کو ہم نام دے دیتے ہیں turbulent flow کا اس کے بعد ہم ایک ideal flood کی کچھ خصوصیات کو discuss کرتے ہیں ایسا flood جو incompressible ہو اور اس کی دنسٹی ریمین constant رہے ٹھیک ہے دوسری اس مخصوصیت ہوتی ہے کہ وہ stream line اور laminar flow کرے جب کہ تیسری اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس نون viscous ہو عام طور پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی فلورد ایسا نہیں ہے جس کی وزکوسٹی زیرو ہوگی لیکن ideal فلورد ایسا فلورد ہوگا جس کی وزکوسٹی زیرو ہوگی تو ہم zero فلورد کو ideal فلورد کی کٹیگری میں دیفائن کر دیں جس کے پاس یہ تین خصوصیات ہوں گی سٹریم لائن فلور اور جو ہے وہ non viscous وزکوسٹی والا فلورد تو ایسی تین خصوصیات رکھنے والے فلورد کا نام ہم ideal فلورد جو ہے وہ رکھتے ہمارے پاس ہمارے پاس آرڈیکل آتا ہے جو love conservation of mass کو define کرے گا equation of continuity equation of continuity equation of continuity کے ہم definition کرتے ہیں the product of cross sectional area and the speed at a particular point will remain a constant and the constant will be considered as the volume flow rate or simple flow rate ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ proper definition ہے جو ہم کرتے ہے equation of continuity کی اب ہم اگر اس کو پروف کریں تو و will consider our non uniform cross section area پائپ consider کرتا ہوں اور اس میں flow ہونے والا جو fluid ہے اس وہ ideal fluid consider کر لیتا ہوں ideal fluid کا مطلب یہ ہوا کہ اس point سے ایک non viscous fluid جو ہے وہ flow کرے گا اور incompressible ہو گا اور steady یا stream line structure جو ہے اس کا consider ہو گا تو اس a point سے b point اس ideal fluid نے یہاں سے ایک distance travel کیا that is delta x1 اور اس کا cross section area that is a1 اور اس طرف جو اس کی velocity v1 یہاں پہ ہمارے پاس اس نے جو distance travel کیا delta x2 ٹھیک ہے اور اس کی velocity v2 تھی سمت پہ اور cross section area جو تھا وہ a2 تھا ہم اگر density کا سہارا لیں تو density is equal to ہوتی ہے mass per unit volume اگر mass کی بات کریں تو rho into v آ جائے اب volume can be written as cross section area into distance ٹھیک ہے اب میں اس کو a point کے لئے applicable بنا ھو a point کے اوپر m1 is equal to rho 1 a 1 delta x1 جو اس سے پانی باہر نکلے گا rho 1 rho 2 a 2 delta x2 آ جائے اب اگر steady flow ہو گا اور incompressible ہو گا ٹھیک ہے اور ساتھ جیسا non viscous ہو گا تو یہ تین خصوصیات ہمیں ایک important result دیں گی result یہ ہو گا کہ delta t time جو کہ بہت short test ہو گا اتنا float اس سے باہر نکل جائے گا reason یہ ہے کہ viscosity نہیں ہے اس کو روکنے والی چیز نہیں ہے یعنی compressible ہوتا تو شاید compress ہو کر وہ کچھ volume اس کے اندر ہی رہ جاتا water کاب سارا نکلے گا steady or streamline ہے تو اتنے ہی time میں enter ہو گا جتنے time میں 5 kg مل جائے گا چون کہ درمیان میں کسی جگہ پر بھی space خالی نہیں ہے تو درمیان میں space خالی نہیں ہے درمیان میں رک نہیں سکتا steady ہے تو جتنے time میں آئے گا وہ 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 سے out ہو جائے گا ہم کہتے ہیں time joh is equal to time ہے اب is m2 x2 یہ ہمارے پاس equation آگئی اب چون کہ incompressible ہے to row is equal to kis 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 v2 delta t جو x2 ہے اس کو v2 delta t x1 v1 delta t آجائے اس میں سے یہ term cut جائے گی delta t cut جائے گی تو یہ ہمارے پاس relation آگیا a1 v1 is equal to a2 v2 میں cross section area of the pipe میں دو points لئے تھے ان دو points کے پر result مجھے کیا ملا پہلے point کا cross section area اور اس کی velocity برابر ہے دوسرے point کا cross section area اور اس کی velocity اگر درمیان میں تیسرا point لیتا ہو تو اس کا cross section area اور اس کی velocity کا product بھی اس کے برابر آتا اس طرح سو on چلتے چلتے اگر ہم finalize کریں تو کسی بھی point کا cross section area اور اس point پر velocity کا product ہمیشہ کہہ رہے گا constant رہے گا اب یہ show کرتا ہے کہ velocity is equal to constant divided by cross section area یعنی velocity is inversely proportional to cross section area آجائے گی اگر آپ کسی جگہ پر pipe area narrow کریں گے تو وہاں پر strain lines کریب کریب ہو جائیں گی اور جو فلیڈ کی سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی یعنی فلیڈ کی سپیڈ اور cross section area ایک دوسرے کے inversely proportional ہیں تو یہاں سے ایک چیز اور بھی ہمیں information کے طور پر ملتی ہے کہ سٹریم لائنز قریب جہاں پر ہوں گی وہاں پر سپیڈ آف دوسرے زیادہ ہوگی سٹریم لائنز دور دور ہوں گی تو وہاں پر سپیڈ آف دوسرے جو ہے وہ کم ہوگی اور اگر cross section area کو decrease کر دی جائے تب speed of flight بڑھ جائے گی cross section area کو بڑھا دیا جائے تو سپیڈ کم ہو جائے گی ان کا product ہمیشہ constant رہے گا volume over time جیسے ہم volume flow rate یا simple flow rate کا نام جو ہے وہ دیا کرتے ہیں یہ question of continuity جو ہے وہ پیٹے پروو ہو جاتی اب ہم اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے life conservation of mass کو hold کرتی ہے یعنی conservation of mass کو اس نے کیسے hold کیا کہ جتنا mass ایک time میں enter ہوا اتنا time ہے اتنا ہی mass دوسرے point سے دوسرے time میں باہر نکل گیا next ہمارے پاس ہے Bernoulli equation Bernoulli equation Bernoulli equation life conservation of energy کو hold کرتی اور life conservation of energy کیا ہے اس کا ہم اس طرح سے define sum of pressure kinetic energy per unit volume potential energy per unit volume اسے kinetic energy density and potential energy density will remain constant at every point when the fluid is flow جس طرح ہم نے equation of continuity کو کہا کہ کسی بھی point پر cross section area velocity constant رہتا ہے اسی طرح کسی بھی point پر pressure kinetic energy per unit volume potential energy per constant رہے گا اور یہ through of the fluid جو ہے وہ move کرتے ہوئے constant value رہتی ہے اب اس کو prove کرنے کے لیے جو میں آپ کو technique بتاؤں گا آپ نے اس ہی کو follow کرنا ہے اور اس سے ہم اس چیز کو prove کر دیں گے ہم پہلے تو لیتے ہیں اس ی طرح ایک نون یونی فارم کروس سیکشن ایریا آف تا پائپ یا ہمارے پاس نون یونی فارم کروس سیکشن ایریا اس پائپ کی ہائٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیفرنٹ رکھی اس پوائنٹ کے اس کے سینٹر سے لے کر یہ تک کی ہائٹ جو ہے وہ ہم نے کنسیڈر کی ہے ایچ کرتے ہیں اس پوائنٹ کی لیند میں ہم نے واتر کو سٹڈی کرنا اور اس لیند کو ڈیلٹا ایکس ون کا نام دیتے ہے اس میں جو فلوڈ کی سپیڈ ہے اس ساری چیز آگئے اب پوائنٹ ٹو ہے اس کے سینٹر سے لے کر جو زمین تک کی ہائٹ ہے اس ایچ ٹو اور اس جگہ پر جو کروس سیکشن ایریا ای ٹو اور اس جگہ پر جو ہم لیند کنسیڈر کریں گے وہ ہمارے پاس یہ والی ہوگی دیت ایس ڈیلٹا ایکس ٹو اور اس سے یہاں سے باہر جانے والی جو ویلوسٹی ہے وہ وی ٹو ہوگی اس سریم لائن فلویڈ ہے نون ویسکس ہے یہ تین اس کے اندر خصوصیات ہیں اس طرح سے فلویڈ فلو کر ہم اس میں یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو پریشر اس میں انٹر کرتے ہو پانی کو چاہیے دی ڈیز پی وان اور ادھر فلو باہر کی طرف ہو رہے لیکن ایک پریشر اس کی کروس سیکشن ایریا کے اوپر اس طرف لگ رہے کسی بھی جگہ پر اوپن ایریا ہوتا ہے تو اس جگہ پر پریشر ضرور اگزرٹ ہو رہا ہوتا ہے اور فورس پر یونٹ ایریا کو اس کا پریشر جو ہے تو ادھر سے اوپن ایریا تو یہاں سے انورڈ پریشر لگ رہ اور ادھر سے بھی انورڈ پریشر لگ رہ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یوں سمجھ لیں اس کو آپ نے پمپ کو آن کیا پر پانی دکیل لگ پر پریشر لگانا پڑے پر جیسے پانی باہر گرنے لگے گا باہر یہ پانی کو گرنے سے بچانے کی کوشش میں پریشر لگتے ہیں دونوں کناروں پر پریشر ہوتا ہے اور پریشر کا ڈیفرنس اگر نہیں ہوگا تو پانی نہیں کرے گا سب سے پہلے ہمیں اس پوائنٹ کو سٹڈی کرنا ہے ہم پوائنٹ کے اوپر جو جس نے پانی کو انٹر کیا تو ورک ڈن ورک ڈن ہم و و کی کنسیڈر کرتے ہیں ہم وہ ہی فارمولا یوز کریں گے ایف ڈاوٹ ڈی والا ٹھیک ہے اب ہمیں ایف ڈاوٹ ڈی کو فارمولا اچھی تک سان یاد ایف ون ڈی ون آ جائے گا اور اس کو اوپن کریں گے تو ایف ڈی کاؤ سیٹا آ جائے ایف ون ڈی ون کاؤ سیٹا ون ایف ون بیٹے برابر ہوگا پی ون انٹو ای ون چونکہ پریشر کا فارمولا ہوتا ہے پی ایف ایف اوور ایف 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 ڈی ون برابر آ جائے گا ڈیلٹا ایکس ون برابر آ جائے دو چیز آ گئی اب جس سمت میں فورس لگ رہی ہے اسی سمت میں ڈیسٹنس ٹرابل ہو رہا ہے اس لیے ویلاؤسٹی ادھر کو ہے ہم ڈیٹا ایف کو 0 ڈیگری کنسیڈر کر لیتے اب یہ پی کریں تو ہمارے پاس ورک ایوان ڈیلٹا ایکس ون یہ ہمارے پاس آ جائے اب ہم اس میں ایوان ڈیلٹا ایکس ون کو وولیوم وی ون کنسیڈر کر سکتے و ون برابر آ جائے گا پی ون انٹو وی ون وی ون جو ہے وی ٹو کے برابر لیا کیسے اگر ادھر کراس ایکشن ایریا کم ہے تو ادھر ڈیسٹنس زیادہ لیا ادھر کراس سکشن ایریا زیادہ ہے تو وی و و و و و برابر ہیں اس لئے ہم و 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 آجائے سمیلرلی اگر ہم دوسرے پوائنٹ پر و و و و فائنڈ کریں اس و کی و کی ہوگی that is equal to w 2 f 2 d 2 cos theta 2 آجائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں value put کریں سی تر pressure اور area سے پ pressure اور area سے p 2 a 2 delta x 2 d2 کی value آجائے کی کیونکہ distance جو travel ہوا d2 ہے اور اس میں بیٹے ہمارے پاس cost of 180 آجائے cost of 180 کیوں آیا اس کی reason v1 چکہ 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 یہاں سے velocity باہر کو ہے distance travel باہر کی سمت میں اور pressure inverse لگ رہی یعنی force inverse لگ رہی اس کی وجہ سے cause of 1 کی value minus 1 ہے تو ہمارے پاس minus p2 a2 delta x2 a2 delta x2 v2 volume ہو جائے گا و v2 volume v1 کے برابر ہی ہے تو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں minus p2 into v جو ہے یہ w2 work جو ہے وہ ہمارے پاس آگے کہ دو work کی value فائنڈ ہوگی اب ہم total work فائنڈ کرنا ہے کہ اس کو total work اس کو flow کروانے کے لیے جو لگ رہا تو وہ sum of all the works w is equal to w1 plus w2 to p1 v plus into minus p2 into v تو یہ ہمارے پاس آجے گا p1 minus p2 into v is equal to work done یہ ہمارے پاس final work done کی value جو ہے وہ نکل آئے گی اب ہم نے اس work done کی value سے جو ہمارے پاس نکلی ہے یہ کیا کرے گی یہ دو کام کرے گی ایک تو float کو move کروائے گی اور float کی motion کی ویسے کیا ہوگا جس cross section area بدلے گا وہاں پر speed بدل جائے گی یعنی kinetic energy بدل جائے اس کا مطلب ہے کہ float کو flow کروا کر float کی kinetic energy میں تبدیل لگی number two اس نے float کو h1 height سے h2 height تک پہنچ دیا یعنی اس نے float کی height کو بدلا یعنی potential energy اس کو change کر دیا اس کا مطلب ہے کہ دو کام جو ہیں یہ کرے گی change in potential energy and change in kinetic energy پہلے point کے اگر دیکھیں mass m ہے velocity v1 ہے kinetic energy 1 2 کیا 1 v1 square minus 1 over 2 m m کو ہم love conservation میں سے پتہ چلی جتنا میں سے دھر ہوگا تو v2 square آجائے یہ change in kinetic energy آگے اب change in potential energy دیکھتے change in potential energy پہلے point سے دوسرے point تک work ہوا پہلے point سے دوسرے point point ہی potential energy دیکھیں گے آہ mg h1 minus mg h2 لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس change in potential energy آجائے change in kinetic energy اور change in potential energy جو ہے وہ ہم اس طرح سے اس کی observe کر لیں گے اب اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس walk done نے کیا کمال کی ہے تو walk done نے potential energy کا change کیا تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے point سے دوسرے point کی طرف چونکہ work done ہو ہے pressure p1 is greater than p2 اگر ہوگا تو پانی ادھر سے ادھر کو فلو کرے گا پی 1 is less than p2 ہوگا پانی ادھر کو فلو کرے گا تو اب ادھر سے دھر فلو کر رہا تو یہ final ہو جائے گی یہاں پہ two آ جائے گا یہاں پہ one آ جائے اسی طرح final potential energy منس initial منس کرتے یہاں پہ two آ جائے گا یہ one اور two کا آپ نے جو relation ہے وہ اس طرح سے دیکھ لینا کہ جس طرف water flow ہو رہا ہے تو change اس کی طرف shift ہونی final kinetic energy minus initial kinetic energy final potential energy minus initial potential energy اور اسی طرح جو ہے وہ work کی value جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی اس میں جو کہ ادھر سے ادھر flow کر رہا تھا تو میں نے اس کا difference V2 minus V1 اور H2 minus H1 کے حساب سے لے لے جتنا آپ نے work done کیا وہ سارے کا سارا ان energy کی changes میں utilize ہو گیا تو ہم کہیں work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy ان دونوں energy کے change کے برابر آجائے work done کی value پی 1 minus P2 into V is equal that 1 over 2 mv2 square minus 1 over 2 mv1 square change in kinetic energy change in potential energy آپ نے لکھ ہے تو plus چونکہ اس work done نے دو کام کی ہیں تو اس لئے میں ان دونوں کو جمع گیا is equal to work done n mgh 2 minus mgh 1 آجائے اب اگر ہم volume کو اس side پر لے جائیں تو یہ ساری turns کی division میں چلا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو relation آئے گا p1 minus p2 is equal to 1 over 2 mv2 square over capital v minus 1 over 2 mv1 square over capital v plus mgh 2 over capital v minus mgh 1 over capital v mass per unit volume you know better kya consider हो is considered as a density or mass per unit volume density and this term can energy per unit volume potential energy per unit volume negative term term there negative terms have there to we call this is the love conservation of energy which term is defined if we generic relation to p plus 1 over 2 rho v square plus rho gh is equal to constant force that is called the drag force and korn korn factor falling spherical object to prevent stock law question so then we have to be suspended in air so we have to have done that terminal velocity is constant velocity which it moves to as a suspended droplet which is in air and flow this also has been here 6.5 state the Bernoulli relation I have done it now we have seen it in our complete application کے اندر سے ہو جائے گا پھر ہم اس کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ نمریکلز کر لیں نیکسٹ بیٹے اپلیکیشن آف برنالی ایکویشن برنالی ایکویشن کی اپلیکیشن میں پہلا ہے تاری سیلی تھیورم تاری سیلی تھیورم is used for checking out the speed of a flex flex بولتے ہیں کہ اگر ایک small hole سے ایک دار کے ساتھ لیکوڈ باہر نکلتا ہے تو اسے ہم ایفلیکس بولتے ہیں مثلا اگر ایک ڈرم پڑا ہوا ہے آپ اس میں سراخ کر دیتے ہیں تو اس میں پانی جو دھار بنا کے نکلے گا اسے سپیڈ آف اس کو ایفلیکس بولیں گے اور اس کی سپیڈ کو سپیڈ آف ایفلیکس بولیں گے بوٹل آپ نے پانی کی بر لی اور اس کی بوٹم میں ایک چھوٹا سراخ کر دی اب اوزار کریں گے کتنی سپیڈ کے ساتھ وہاں سے پانی نکل رہے ڈیٹ آف ایفلیکس وہ چیز یہاں پہ ٹینک میں شو کی گئی ہے جس لائک سے یہ ایک پلاسٹک کا ٹینک ہے اور اس کے ساتھ ایک شیشے کے جار لگائی گئی ہے جو اس کے لیول کو چیک کرنے کے لیے کہ ہائٹ اس کے کتنی ہے ٹھیک ہے اس کھلے جگہ پر اس کا پریشر پی ون والی آہ ویلاسٹی جو ہے وہ وی ون ہے اور اس پریشر پی ٹو ہے ہم پی ون اور پی ٹو کو پریشر کو برابر کنسیڈر کرتے ہیں چونکہ دونوں اوپن ایریاز ہیں آہ جو ڈرم میں اوپن ایریاز میں پڑھا ہوئے اوپر سے بھی ایٹموسفرک پریشر ہی ہوگا اور اس مال ہول سے بھی ایٹموسفرک پریشر ہی لگے گا اس سے سپیڈ یہ ساتھ پانی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے ایچ ون ہائٹ جو ہے وہ پہلے پوائنٹ تک کی ایچ ٹو ہائٹ جو ہے وہ دوسرے پوائنٹ تک کی ہے ان کا ڈیفرنس جو ہے ویچین مائنس ایچ ٹو کے برابر ہے اگر ہم برنولی ایکویشن لکھتے ہیں تو برنولی ایکویشن کے اندر یہ ہمارے پاس پریشر پی ون اور پی ٹو جو ہیں یہ کینسل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر ہمارے پاس آہ یہ ریلیشن باقی بچ جاتا ہے جو کہ ویلاسٹی یہاں پر ایریا بہت زیادہ ہے اگر آپ ایک ڈرم کے باٹم میں سراہ کریں اور ڈرم کو اوپر سے دیکھیں تو آپ کیسے ہی لگے گا جیسے پانی موو ہی نہیں کر رہا تو یہ ویلاسٹی نہ ہونے کے برابر ہوگی مدل اوپر ڈبکن کھول کے دیکھیں نیچے سے آپ ٹوٹی اوپن کر دیں تو اس پر لگے گا ہمیں کہ پانی اوپر سے دیکھتے ہوئے یہاں سے پانی موو کرتا ہے محسوس نہیں ہوگا یہ ویلاسٹی زیرو ہو جائے گی تو یہ ٹرم زیرو ہو جائے گی اب یہاں سے ہم اس ٹرم کو یہ سمپلی فائی ہو کے مارے پاس آگئے ان دونوں میں سے رو جو ہے وہ کامل آ جاتا ہے رو رو سے کینسل ہو جائے گا اس کو سمپلی فائی کریں گے تو فائنل ویلاسٹی یہ آ جائے گی اب اس سے ہی ہم یہ وی ٹو ویلاسٹی ہم نے فائنڈ آٹ کر لی جو اٹری سپیڈ آف ایفلیکس اور اس کی نکلائی کے سپیڈ آف ایفلیکس will be equal to the velocity gain by the fluid fluid نے وہ ویلاسٹی جو گین کی ہے through the distance covered h1 minus h2 یعنی یہاں سے یہاں تک under the action of gravity یعنی g acceleration کے through جو ہے اس نے ویلاسٹی گین کی that is speed of ایفلیکس اور اس کو ہم توری سیلی تھیرم کا نام دلتے ہیں پھر relation between speed and pressure ہم نے چیک آؤٹ کرنا speed of pressure کے relation چیک کرنے کے لیے میں نے یہ device چھوٹی سی بنائی جس میں height کا جو ہے وہ concept نہیں ہے h1 height اور h2 height برابر ہیں یعنی a point کی اور b point کی height برابر ہیں تقریبا یہ تھوڑا سا difference ہی ہے ان دونوں کے درمیان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے c point ان جیسا ہی ہے بے شک اے لے لیں بے شک c لے لیں پھر ہم نے speed اور pressure کا relation چیک کرنا ہے کہ speed زیادہ کرنے سے pressure کیا ہوگا تو area جس جگہ پر زیادہ ہوگا وہاں پر speed کم ہوگی پہلے تو یہ relation ہمیں پتا ہونا چاہیے اور جس جگہ area کم ہوگا وہاں پہ speed زیادہ ہوگی تو اس کی speed میں نے فرضی value لی کہ 2 meter per second ہے اور ایک speed اس سے دس گناہ کم لے لی یہ بھی فرضی value ہے اور یہاں سے یہاں تک پانی کو flow کروایا تو پانی کی density 1000 ہوتی ہے تو h1 اور h2 برابر ہیں تو یہ term جو ہے وہ یہاں سے اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گی اور یہ relation اس term آ کے minus کا ہو جائے گا PA minus PB اور یہ term ادھر جا کے minus کی ہو جائے گی values put کریں گے تو pressure کی value positive آئی ہے difference میں وہ یہ شو کر رہی ہے کہ PA pressure زیادہ ہے PB سے لیکن velocity میں دیکھیں تو velocity VA کم ہے VB سے تو یہاں سے ہمیں relation ایک مل جاتا ہے speed اور pressure کے درمیان میں where speed is high pressure will be low اور where speed is low pressure will be high اور یہ relation utilize کر کے ہم swing of ball کو بھی سمجھ لیتے ہیں swing of ball میں یہ ہے کہ آپ ایک ball کو move کراتے ہیں fast cricket ball کو اور اس کو اس کے axis کے گدھ روٹیشن دے دیتے ہیں اور اس کے axis کے گدھ روٹیشن کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ پر air اور ball کی speed ایک سمجھ میں ہوتی ہیں تو net speed increase ہو جاتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ball اور air کی speed جو ہے وہ ایک دوسرے کے opposite ہوتی ہیں net speeds کم ہو جاتی ہے where speed is high pressure will be low تو speed high جس طرف high speed ہوتی ہے ball اس طرف bend ہو جاتی ہے چونکہ وہاں پہ pressure low ہے دوسری سائیڈ پہ pressure زیادہ ہے تو یہ کام آتی ہے to deceive the player اسی طرح aeroplane جو ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھانے کے لیے بھی یہ طریقہ کا utilize ہوتا ہے aeroplane کے wings کا design بہت زیادہ important ہوتا ہے اس کے wings کے design کو ہم اس طرح سے design کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی shape آئے ٹھیک ہے اس طرح کی shape کے اندر جیسے ہی air اس میں سے flow کرے گی تو یہاں پر air کی layers کے درمیان کا distance کم ہو جائے گا یعنی وہ stream line float کی layers کے درمیان distance یہاں پہ distance normal رہے گا آپ کو بتا ہے جہاں پہ stream line کے layers جو ہیں وہ cream cream آ جائیں وہاں پہ speed کیا ہو جاتی high ہو جاتی اور یہاں پہ speed کیا ہو جائے گی low تو یہاں پہ pressure high ہوگا یہاں پہ pressure کم ہوگا تو high pressure سے low pressure کی طرف force لگے گی اور wings اوپر اٹھیں گے تو وہ پورا aeroplane جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا تو یہ speed اور pressure کے relation سے ہی ہم اس کا relation سمجھیں پھر اگر دو parallel boat جا رہے ہیں وہ ایک جسے سے ٹکرا سکتی ہیں حادثاتی طور پر اس کا relation بھی ہمیں سمجھ آتا ہے speed of pressure کے relation سے کہ جب وہ boats جا رہے ہیں تو boats پانی کی اوپر ہیں boat کی speed کے cross pounding ہی وہ water کا flow ہوگا جو اس کے creep creep water کے molecules ہیں تو اس boat کے اس طرف اور اس طرف وی سپیڈ ہوگی اس boat کے بھی اس طرف اور اس طرف وی سپیڈ ہوگی تو درمیان میں actually میں water کی speed 2 وی ہو جائے گی سائیڈوں پر وی ہوگی تو درمیان میں water کی speed high ہونے کی ویسے pressure low ہو جائے گا اور external pressure زیادہ ہے تو وہ دونوں boats اپس میں ٹکرا سکتی ہیں اسی طرح اگر آپ ایک fast moving train کے قریب کھڑے اور آپ اور train کے درمیان میں air ہے اگر وہ fast moving train گزرے گی تو train کے ساتھ air بھی اتنی ہی speed سے گزرے گی تو اس air کی speed زیادہ ہونے کی ویسے پیچھے air normal speed کے ساتھ ہے آگے speed کی زیادہ ہوگئی جدر pressure low ہو جائے گا you will fall towards the train تو یہ train کے حادثاتی طور پر آپ کے اس طرف گرنے کے chances بڑھ جاتے یہ relation بھی ہمیں اس سے سمجھ آ جاتا یہ exercise کے تمام طرح شاہر کسیں اسی طرح carburetor کی working بھی ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے carburetor بولتے ہیں ایک small duct جو fuel نکالے oil tank سے اسے ہم carburetor بول دیتے ہیں اس small duct کے اندر سے جب very highly speed water flow کرے گا آہ ساری air flow کرے گی تو air کا pressure small duct میں low ہو جائے گا اب جو fuel tank ہے اس میں pressure normal ہے تو normal pressure سے low pressure کی طرف جو ہے وہ fuel travel کرے گا تو fuel اس oil tank سے نکل کر اس duct میں آئے گا اس duct سے engine میں جائے گا engine میں جا کے یہ burning جو ہے اس سپیڈ ہائی ہو گئی اور ہائی سپیڈ ہونے کی وجہ سے وہ air pressure low ہو گیا pressure low ہونے کے ویل اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہو شروع ہو جائے گا پھر بیٹے اس کے بلیڈ فلو کا ہے ہمارے رہ گیا وینچری relation وینچری relation میں ایک میٹر بنانے کی بھی کام آتا ہے اس وینچری میٹر سے ہم سپیڈ آف دا فلو کو فائند کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے اس کی ایک ڈائی گرم ہے چھوٹی سی وینچری ریشن کو پروف کرنے گی اس میں ہائی ٹیش ون اور ایش ٹو برابر رکھے ہوئے یہ دو پوائنٹس کریں گے ایچ ون ایس ایک ایچ ٹو اور اس جگہ پر ایری زیادہ ہے تو وی ون پوائنٹ کی سپیڈ زیرو ہونے کی وی سے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ ٹیم ایز ایدھر دو ٹرم بچ بچ جائیں ایدھر ایک بچ جائے پی پی ون مائنس پی سکیر جو ہے اس سے آپ کی یہ ون میٹر بنے گا وہ سپیڈ آف مائن کرنے کے لیے یو پی ہوگا بلی بلی کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے آ وہ نیر ایبل ٹو دا وارٹ ہوتی لیکن اس کے اندر آئی کنس ٹریشن آف ریڈ بلی سیل ہونے کی وجہ سے آف بلی سیل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور 50% کے قریب آف 50% کے قریب اس کی دنسٹی انکریز ہو جاتی ہے آف کمپیر ٹو وارٹر دنسٹی آف سوری ویسکوسٹی انکریز ہو جاتی دنسٹی اس کی وارٹر کی اکھول تقریبا ہوتی لیکن ویسکوسٹی جو ہے ویسکوس فلوڑ جو ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے آف ہماری آف وارٹر کے اب جیسے بلی ہماری ویسل کے اندر سے فلو کرتا تو ویسل جو ہوتی ہیں یہ اتنی ریجرڈ نہیں ہوتی تو یہ اس کو باہر کی طرف فورس لگا کے پش کر سکتا ہے اور ان کا سائز جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلی کے فلو ہونے سے یہ ویسل جو ہیں وہ اپن ہو جاتی ہیں گزر جانے سے یہ ویسل کلوز بھی ہو سکتی ہیں تو ہائی پریشر کے ساتھ جب بلی اندر انٹر ہوتا ہے تو یہ سائز کے لیے اس کی ویلی جو ہے وہ ون ٹوانٹی تار جو ہے وہ کنسیڈر کی تار جو ہے وہ ایسی یونٹ نہیں ہے لیکن میڈیکل کے اندر ایم 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 دیکھیں وان تھائی پوائن 3 نیوٹن پوائن میٹر سکیر کے برابر ہوگی اور فار ہیلتی پرسن اس کی ہائی بلیڈ پریشر کی جو ویلی ہوتی ہے وہ وان ٹوانٹی ٹور کے قریب ہوتی ہے اور جو ڈائی اس ٹول پریشر ہے بیٹے یہ سیونٹی فائیو ٹو ایٹی نیوٹ ٹور کے برابر پریشر کو فائنڈ کرنے کے لیے یوٹلائز کی جاتی ہے اس میں ایک بیگ استعمال ہوتا ہے بیگ آپ کے بازو کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے بیگ میں ایر ہوتا ہے اس میں ایر ہم فیل کرتے ہیں ایر کا جو پریشر ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ایٹموسفیر پریشر سے وہ ہماری ویسلز کو اوپر دبا کر کلوز کر دیتا تو پھر ہم اس کے آگے سٹیٹوس کو لگا کے چیک کرتے ہیں تو کوئی بھی فلورڈ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہمارے کانوں کو کوئی آواز سنائی نہیں جاتی پھر ہم اس ایر بیگ میں سے ایر کو نکالتے ہیں اور نکلتے ہی اس کے ساتھ لگا ہوا میٹر اس بیگ کے در ریمیننگ ایر کا پریشر نوٹ کرتا ہے جیسے ہی ایر نکلتی جاتی ہے تو جب پہلی سیسٹولک بلیڈ پریشر کے برابر آتی ہے تو سمال سی اوپن ہوتی ہے اور ایک ہائی سپیڈ کے ساتھ فلوڈ جو تربلن فلو ہوتا ہے وہ ہمیں ہمارے کانوں کو سٹیٹوس کوب کے سنائی دیتا ہے پھر ہم ایر کو اور لوس کرتے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہی بلیڈ پریشر اس کی ویلیو کم ہوگی جب آپ ہوریزنٹلی لے کریں گے سی اپشن اس کا بنے گا جو کہ اس کے تمام باڈی جو ہے وہ ایک لیول میں آ چکی ہوگی تو آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ ہارڈ کو ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ ساری باڈی لیول میں ہے تو اس طرح ہمارا ہائی بلیڈ پریشر جو ہے اس کی لیول ہمیں اچیو ہو جائے گی تو اس وقت نیک کا زیادہ ہوگا یا لیک کا زیادہ ہوگا چکہ یہاں سے ہارٹ نے پش کرنا ہے تو اوپر کو جاتے ہوئے جو ورک ڈان کرنا پڑے گا ہارٹ کو نہ ہونے کے برابر ہوگا چکہ نیچے سے گریوٹی پول نہیں کر رہی تو اس لگ تک پریشر جاتے جاتے جو ہے وہ کم ویلیو کا ہو جائے گا تو نیک کا پریشر زیادہ ہوگا ہماری لگ یہ ہمارے پاس اس کے دو شاٹ انسر ہو جاتے باقی شاٹ انسر جو ہے آپ لوگ کو کروا چکا ہوں اب نمریکل کے اوپر آتے ہیں نمریکل نمبر 6.1 6.1 کے اندر مارے پاس ہے کہ ایک پروٹین پارٹیکل ہے جس کی دنسٹی 6.1 دنسٹی 1246 نیوٹرن پار میٹر سکیر اور اس میں واتر کے اندر سے یہ فال کرتا ہے واتر کی ایٹا کی ویلیو دی ہوئی ہے 10 کی پاور مائنس 4 نیوٹرن پار میٹر اور سیکنڈ واتر تیرمینل ویلاشٹی بھی اس کی دی گئی ہے تیرمینل ویلاشٹی 3 سینٹی میٹر پار آر تو آپ اس کو convert کر سکتے 10 کے پار منس 2 سے ملٹی پائی کریں 3600 سے ڈیوائیڈ کر دیں جیس سے unit کے اندر کر لیں فائن the ریڈیس آف دی گا you know that terminal velocity is equal to 2 over 9 eta rho r square into g تو ادھر سے 9 eta vt over 2 rho g اس کا جو سکیر root ہو گا یہ r کے سکیر اور سکیر root سے cancel ہو جائے r کی value نکل آئی اب eta بھی vt بھی رو بھی g gb value موجود ہے یہ ساری values put کریں گے تو ہمیں find out ہو جائے ملکل number 2 water flow through a horse whose internal diameter d1 value 1 centimeter and speed v1 1 centimeter 1 meter per second what should be the diameter of the nozzle d2 and v2 value 21 meter per second a1 v1 is equal to a2 v2 a1 value pi r1 square v1 is equal to pi r2 square v2 آج pi y cancel r d by 2 square v1 either b d by 2 square v2 d1 square v1 over 4 d2 square v2 over 4 d2 cancel हो جائے or if diameter d2 find d2 square is equal to d1 square v1 over v2 آجائے d1 root cancels d1 value v1 v2 have in value put 6.3 6.3 6.4 water flows smoothly through a closed pipe system at the one end speed is 3 meter per second v1 value 3 meter per second while at another point 3 meter higher dوسرا point h2 height 3 meter height which means h1 height we will consider 0 and its speed v2 which is 4 meter per second value given if the pressure at the lowest point lowest point p1 consider 80 kilo pascal i will write this in pascal in 10 power 3 what is the pressure at the lower point to p2 value we will find so water density 1000 kg per meter qi bernaldi equation p1 plus 1 over 2 rho v1 square plus rho gh1 is equal to p2 plus 1 over 2 rho v2 square plus rho gh2 ab h 0 h 0 0 jayi baki sari terms value given here p1 bhi rho bhi v1 bhi rho bhi v2 bhi h2 bhi g value bhi 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 p2 ki value aap is find out curling 6.5 4 thai 6.5 abham nikon 6.5 an aeroplane wings is designed so that the air across the top of the wing top of the wing and a blow from v2 is equal to 10 10 meter per second what is a pressure difference between top of the wing to the bottom of the wing where speed is high pressure will be low so we find p2 minus p1 value speed is low pressure will be high and wings to to the to point to the the point is equal to h2 and dynasty of the air 1.29 kg per meter cube here جائے اب ہم اس کو فائن کرتے ہیں پی ون پلس ون ور ٹو رو وی ون سکیر پلس رو جی ایچ ون اس اکل دو پی ٹو پلس ون ور ٹو رو وی ٹو سکیر پلس رو جی ایچ ٹو یہ سے کینسل ہو جائے گی اور ہمارے پاس پریشر کا ڈیفرنس چاہیے پی ٹو مائنس پی ون تو یہ ادھر لے جائے ادھر سے ویلیو ادھر لے ہیں وی ون سکیر مائنس ون ور ٹو رو وی ٹو سکیر اس اکل دو پی ٹو مائنس پی ون آج اب ان کی ویلیوز موجود ہیں وی ون وی ٹو اور رو کی تو ہمیں پریشر کا ڈیفرنس پتا چل جائے گا اس کے بعد نیکس سکس پوائنٹ سیون کرنا ہے ہر لارج مست آئی ہیٹنگ ڈکٹ کہ ہیٹنگ ڈکٹ کی ویلیو کتنی بڑی ہوگی وہ ہیٹنگ ڈکٹ اس کا اندھر آپ نے ریڈیس فائنڈ کرنا ہے بے شک ایریا کہلیں بے شک ریڈیس کہلیں اور موووین سپیڈ جو ہے وہ تھری میٹر پر سیکنڈ ہے اور روم کا جو والیم ہے دیٹیس تھری ہنڈرڈ میٹر کیوب اور ٹائم پندرہ منٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو سیکنڈ میں چینج کر لیں یہ نائن ہنڈر سیکنڈ جو ہے وہ آ جائے اور آپ نے اس کا کروس سیکشن ایڈیا یا ریڈیس فائنڈ کرنا تو ہمیں باتا ہے اے ویز ایکل ٹو والیم فلو ریٹ چونکہ کانسٹنٹ ہوتا ہے کانسٹنٹ والیم فلو ریٹ کے برابر ہوتا ہے اور اگر ایڈیا کی والیو نکال لیں پائی آر سکیئر وی اس ایکلڈو والیم فلو ریٹ اور ادھر سے آر سکیئر نکال لیں میرے پاس آجے گا والیم اوور ٹائم انٹو پائی انٹو وی اور دونوں طرف کا سکیئر اوٹ کر لیں یہ کینسل ہو جائے گی ریڈیس اس ایکلڈو والیم اور ویلوسٹی پائی انٹو ٹی اور اس کا سکیئر والیم کی والیو بھی ہے ویلوسٹی بھی ہے پائی بھی ہے ٹی بھی انسال کی والیو سپورٹ کر کے یہ نکال لیں پھر اس کے بعد بیٹے ہم نے 6.9 کرنا ہے جمیریکل نمبر 6.9 that is what will be the gauge pressure required to the city mean for the stream from the fire holes to connecting to the mean reach to the vertical height of 15 ویٹر اب اس میں 6.9 آپ ہائٹ ہون کو 0 کنسیڈر کریں ہون کو 15 میٹر کنسیڈر کریں اور آپ نے پریشر کا ڈیفرنس پی ون مائنس پی ٹو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا جبکہ سٹریم لائن فلو ہے تو وی ون آپ وی ٹو کے براور کنسیڈر کر دیں اب ہمیں پی ون پلس ون ور ٹو رو وی ون سکیئر پلس رو جی ایچ ون is equal to پی ٹو پلس ون ور ٹو رو وی ٹو سکیئر پلس رو جی ایچ ٹو آ جائے تو یہ ویلاسٹی اور یہ ویلاسٹی تو دونوں برابر یہ کینسل ہو جائیں گی اور پی ون مائنس پی ٹو is equal to رو جی ایچ ایچ ون تو زیرو ہے تو رو جی ایچ ٹو آ جائے رو کی ویلیو وان تھازن جی نائن پوائنٹ ایٹ اور ایچ فیفٹین ان کی ویلیوز کو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس پی ون مائنس پی ٹو کی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ آوٹ ہو جائے گی this is all about chapter نمبر 6 اس کو ہم نے complete کر لیا اوکی یہ اللہ حافظ